میرا نام موسیٰ بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ کار کیر تو آج کی ویڈیو میں میں لے کے آ چکا ہوں ایک اور گاڑی کا ریویو سزوکی بولان کا کیونکہ بہت سے لوگوں کے آپ لوگوں میں سے ریکویسٹ آئی ہے کہ سزوکی بولان کی جو ہے نا ریویو ویڈیو اپلوڈ کرو تو لے کے آ چکا ہوں سزوکی بولان اور کافی اچھا موڈل ہے اور اس کے بعد کنڈیشن بھی بہت اچھی ہے اس گاڑی کی اور پرائز بھی بہت اچھی ہے تو ویڈیو کو پوری دیکھے گا کمپلیٹ ملومات جاننی ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ لوگوں نے تو سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کو فرنٹ سے تو فرنٹ سے بھی آپ گاڑی دیکھ رہی ہے اس کے آگے اس کا پروٹیکشن بار لگا ہوا ہے بولان کے نام کا اور وائٹ اور بلیک کے کنٹراسٹ میں گاڑی سزوکی بولان کا کیلی ڈبا بھی اکثر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ سزوکی بولان جو ہے نا اس کے بعد بلیک اور وائٹ کلر میں موجود ہے آگے سے فرنٹ سے آپ کو دیکھ رہی ہے کافی لش پش کنڈیشن میں ہے سائٹ پر آپ کو اس کے شیشے مل رہے ہیں دیکھنے کو اس کے بعد یہاں پر نیچے تھوڑے بہت اس کا جو ہے نا وہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد آگے سے فرنٹ سے اس کا شیشہ دیکھنے کو مر رہا ہے اس کے بعد آپ سائٹ شیشے ہیں اور اوپر شیشے کے اوپر کچھ رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھاتے ہیں اس کو سورا کلوز سے کے کلوز سے کیسا ہے تو کلوز ابھی اوپر آپ لوگوں کو اس کیری ڈبے کا چھت دیکھ رہا ہے چھت اوپر سے آپ دیکھ لیں کافی لش پش کنڈیشن میں ہے اور اس کاری کے جو انجن کی کوالٹی ہے یار وہ بہت ہی ضبط دست ہے بلکل کلین کنڈیشن میں ہے اس کی پکچر تو میں باب نہیں پڑی لیکن میں نے پرسل نہیں دیکھا وہ ہے تو یار بہت ہی لش پش کنڈیشن میں ہے اور بہت اچھا مارڈل ہے اور گاڑی بھی بلکل صاف ہے کوئی اکسیڈنٹ کوئی سکریچز نہیں ہے تو آپ کے لئے بیس چوئیز اگر آپ یہ گاڑی خریدنا چاہے ہیں اگر آپ یہ کچھے ریڈ میں کچھے گاڑی جو ہے نا وہ اگر سوچ کے بیٹھے ہیں تو یہ گاڑی آپ لوگوں کے لئے اب دکھاتے ہیں اس کو رائٹ سوری رائٹ سائیڈ سے تو رائٹ سائیڈ سے آپ کو یہاں بے رہے ہیں تائیڈ کے نظرم جو ہے وہ تھوڑے بہت کہہ سکتے ہیں کہ چینج والے ہیں کیونکہ اس کے جو اوریجنل آتے ہیں وہ بہت کافی سمپل ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت کسٹومیزیشن کرائی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو سائیڈ سے ڈور دیکھنے کو مل رہا ہے سائیڈ پچھے والے پارٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور بلکل اچھی کنڈیشن میں کوئی سکریچز نہیں ہے پوری گاڑی پر بلکل کلو سے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے اور آپ دکھاتے ہیں اس کو بیک سائیڈ سے تو اس کا نمبر جو ہے نا وہ اس کے آگے گاڑی لگائی ہوئی ہے ایک نمبر ہائٹ کیا ہوئے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پچھے سے گاڑی دیکھ رہی ہے شیشہ نیچے پچھے سے بیک والا پروٹیکشن باہر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ بتاتا چلو کہ یہ ایک اٹھانوے ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اور یہ آپ اس کو پیک اینڈ ڈروپ کے لئے استعمال کی جا رہی ہے اور آپ پیک اینڈ ڈروپ کے لئے استعمال کرسے ہیں اس کو جتنے پیپرز ہیں سارے اوریجنل پیپرز اس کے موجود ہیں اور انجن بھی اندر سے بلکل اچھی کنڈیشن میں انجن ہے اس کا اور کوئی بھی اس میں کام جو ہے نا وہ نہیں رہتا کیونکہ جس نے جس بندے کی یہ گاڑی اس نے پرنسل نہیں بتایا ہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرانے والا تیوننگ تو ایسے آپ مہینے کے بعد کروانا چاہیے ہیں دو تین مہینے آپ کو تیوننگ کرانی پڑھتی ہیں گاڑی اس کی تو اب اس کی ڈیمانڈ پرائز میں بتاتا ہوں دوزار بارہ مارڈل گاڑی ہے اور اس کی ڈیمانڈ پرائز چھے لاک ستر ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ پرائز ہے اور سرگودہ پنجاب پاکستان میں گاڑی موجود ہے اور اس پندے کا جو جس پندے کی گاڑی ہے اس کا کونٹیکٹ نمبر میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا اچھی مطلب ہے اس کا اس پرائز میں گاڑی سوٹ کرتی ہے تو اگر مجھے لگتا ہے کہ وہ پرائز بہتر ہے تو میں اس پندے کا نمبر آپ کو ریپلائی بھی کر دوں گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ جب بھی میں اور نیٹیفکیشن کو آن کریں بیل کو تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد واقعی لوگوں کی طرف جائے اور میرے چینل پر سوکی بلان کی پہلے ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں پک اپ کی پڑھی ہوئی ہیں اس کے بعد میران ایفیکس جو ہینا ساری گاڑی موجود ہیں میری چینل پر میرے تو ضرور آئیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں کریں ویڈیوز کو تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی بھی آپ لوگوں کو ہر ویڈیو کی طرح پسند آئے گی تو ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ